مجھے 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 سریمان ویجے روپانی جی سبھی ورشت مہانبھاو اور اس سے بھی جاندہ مہتوپون ہندوستان کا رام روشن کرنے والے میرے سارے کھلاری مطر جو لوگ اس علاقے سے پریچیت ہے دس سال پہلے یہ کانکریہ کیسا تھا یہ ڈیلی کا ٹوٹا پھوٹا جرجریت ایک عمارت اور جہدہ تر کتے آ کر کے گز جاتے تھے ایسی ویران بنجر عبستہ میں پڑا تھا اگر سپنے دیکھنے کا سامرت ہو تو دنیا کیسی بدلتی ہے وہ یہاں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں خیل جگت کے جتنے بھی سلوگ آج یہاں آئے ہیں میں ان سے آگرہ کروں گا کہ بعد میں اس پورے سٹریڈیم کی ساری فیسلیٹی دیکھ کر کے جائیں اور اوروں کو بھی آپ پریریت کریں کہ اب ہندوستان میں بھی وہ ساری ویبستائیں وکسیت ہو رہی ہیں جو ہمارے کھلاڑی دنیا بھر میں دیکھتے ہیں مجھے جب بھی ہمارے دیش کے کھلاڑیوں سے ملنے کا بھوکہ ملا میں ان سے جڑ جاتا ہوں ان سے بڑی پیار سے باتیں کرتا ہوں ان سے سنتا ہوں میں نے کبھی میرے دیش کے کھلاڑیوں کے حوصلے میں کمی نہیں پائی ہے ان کے پریشرم میں کمی نہیں پائی ہے کٹھنائیوں کے بیج بھی دنیا کے سامنے بھارت کا جنڈا پھیرانے کے لیے جی جان سے جھٹنے کے ان کے ارادوں میں کبھی کمی نہیں پائی ہے لیکن کٹھنائی یہ ہے کہ ہمارے پاس سامرتیوان ان کو تو انمبھاو آیا ہوگا اگر بیمان میں جا رہے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں تو لوگ ان کو پوچھتے ہوں گے پریچے ہوا کیا کرتے ہو تو کوئی کہے گا میں نیشنل گیم کھیلتا ہوں کوئی کہے گا میں انٹرنیشنل گیم کھیلتا ہوں تو اگلا کیا سوال آئے گا معلوم ہے اگلا سوال ان کو پوچھتے ہیں بھائی تم کھیلتے ہو نیشنل کھیلتے ہو انٹرنیشنل کھیلتے ہو کرتے کیا ہو یعنی کھیلنا یہ بھی دیش کی بڑی سیوہ ہے جیون میں کیریئر کا راستہ ہے یہ ہمارے دیش میں کسی کے گلے نہیں اترتا ہے ان سب کو انبھا ہوگا وہ کہے گا میں نیشنل کھیلتا ہوں تو پوچھے اچھا کھیلتے ہو لیکن اور کیا کرتے ہو سیما پر جو جوان کھڑا رہتا ہے اور کوئی ان کو پوچھے تم کیا کر رہے ہو تو کہے گا میں سیما پر جوان کے طرح کھڑا رہتا ہوں اور پھر کوئی اسے پوچھے لیکن آپ کام کیا کرتے ہو تو اس سے بڑا دردیو کیا ہوگا میرے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی سماج کے اندر یہی ہوتا رہتا ہے اور سماج میں نہیں پریبار میں بھی یہ لوگ بھی جب شروعات کی ہوگی تب گھر میں سب کہتے ہوں گے بات کھیلتے ہی رہو گے کیوں کچھ پڑھائی کرو گے کچھ پڑھنا لگنا کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے صبح ہوتا ہی نکل جاتے ہو اور کچھ لوگ تو پھولیلا گوپیچن کو بھی کہتے ہوگے کہ رہے بھائی تو پیرے بچوں کی جیتگی پت بگاڑ ہمارے دیش میں یہ ماحول ہے یہ ماحول مجھے بدلنا ہے کھیل ویکتی کے جیون میں تو کئی اُچائیوں پانے کا اوسر بن چکا ہے لیکن ان کھلاڑیوں کے مادیم سے سوہ سو کروڑ ہندوستانی اپنا ماتھا اُچا کر کے دنیا کے سامنے جا سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی دیش میں وہاں کے کسی کھلاڑی کا نام اگر میں بھاشن میں دیتا ہوں پانچ پانچ منٹ در تعلیہ بچتی رہتی ہے اگر اُس دیش کے کسی کھلاڑی کا نام اگر میں اُس دیش میں بولتا ہوں ابھی میں پورچوگلز میں تھا دو دن پہلے وہاں کے فوٹبال کے پلیئر کو میں نے یاد کیا سارا سارا ماحول بدل گیا تعلیوں سے ماحول گنجنے لگ گیا کھلاڑیوں کے پرتی یہ سممان یہ آدھر یہ ہمارے دیش کی پرمپرہ ہونی چاہیے ہمارے پریوار کی پرمپرہ ہونی چاہیے ہمارے دیش کی یہ ساماجی وراثت کے روپے پنپنا چاہیے بیوستائیں بھی مکسیت ہونی چاہیے آج مجھے کھیل مہاکوم اس کارکم کے لانچنگ کے ایپ کا لوکارپن کرنے کا آؤثر بلا جرور نہیں ہے کہ ہر کوئی نیشنال انٹرنیشنال کھلاڑی بنے لیکن کھیلنے سے جندگی سیکھنا چاہیے لیکن میں نے دیکھا ہے کھلاڑیوں نے پراجے کو کیسے جی سکتے ہیں یہ کھلاڑی کے اندر طاقت ہوتی ہے اور وہی اس کو ویجے کا راستہ تائے کر کے دیتی ہے یہ سامر کے کھیل جگت میں سے آتا ہے کھیل کے میدان سے آتا ہے ہر پل جائے پراجے کا کھیل رہتا ہے اور جندگی میں آئیں جائے پراجے کو ہی کھیل بنا کر کے جی لینا یہ بھی تو جیون کا بڑا سعبہ کے ہوتا ہے جو ان کھلاڑیوں کے سعبہ کے میں ہوتا ہے ہمیں بیوستائیں بھی بکشت کرنی ہے کھیل ماں کوم پچھلی بار تیس لاکھ لوگ گجرات میں کھیل کے میدان میں اترے یہ جروری نہیں ہے کہ سب چیمپئن ہوں گے اگر کھیل چلتا ہے تو بگل میں جا کے تالیہ بجانے سے بھی کھیلاری کی طاقت بڑھتی ہے دوستوں اس کو ہمت ملتی ہے اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے کھیل ایک سوابھاوی کلچر بننا چاہیے اور اس لیے کھیل مہاکوم جب شروع کیا آج اتنے کم سمائے کے اندر گجرات ورنہ گجرات کے لوگ کھیل اور گجرات یہ کسی کے دماغ میں فیٹی نہیں ہوتا ہے گجراتی آنے سکول کاللیج میں پڑھنے جائے تو جب میں دو پین لے کے جاتا ہے اور شام کو آتے آتے ایک پین بیچ کر کے آتا ہے اس کی رگوں میں بیپار ہوتا ہے وہ کوئی بھی نئی چیز لے جائے گا اپنے دوستوں کو دکھائے گا اور بیچ کر کے آئے گا اس گجرات کے اندر اتنی کھیل پرتبائے ہیں راشتری آنتر راشتری کھیلوں میں وہ اپنا کرتب دکھا پا رہی ہیں اس سے بڑا آنند کیا ہو سکتا ہے پچیس سال میں گجرات کو دس گول میڈل ملے پچیس سال میں دس اور یہ کھیل مہاکم کا پرنام ہے کہ ایک سال میں گجرات دس گول میڈل لے کر کے آ گیا اور اب ہر شہر کو ہر جیلے کو کھیل کد کے لیے آوش ایک میدان تیار کرنا کوچیج لانا اچھے اپنے سٹوڈن تیار کرنا سکول میں کلچر بنانا یہ دیرے دیرے اس میں سے پرکولیٹ ہونے والا ہے اور جیسے گجرات میں ہم نے کھیل مہاکم کیا اب پورے دیش میں کھیلے انڈیا کا ہام ابھیان چلانے والے ہیں کروڑو کروڑو لوگ کھیلے اور کھیل ہی ہیں جو جندگی کو کھلنے کے لیے اوثر دیتا ہے اور اس لیے آج جب میں سٹیڈیم کو میں نے دیکھا کیونکہ میں پڑھارم سے اس سے جڑا رہا اس لئے ہر پل کا پتہ تھا لیکن دیکھنے کے بعد مجھے لگا کی اور میں اوڈیت کو کہوں گا کہ پورے دن میں آدھا گھنٹا ایک گھنٹا سکول کالیج کے یوکوں کو سٹیڈیم کا ٹور کرانے کا کارکم بنانا چاہیے گجران سرکار نے بھی سٹوڈنٹس کو اس ٹیڈیم دیکھنے کے لیے لانا چاہیے جب وہ دیکھیں گے تو پتہ چلیں گے کہ یہ کتنا بڑا ویجیان ہے کھیل کے پیچھے کتنی بڑی طاقت لگتی ہے آدھونک ٹیکنالوجی کھیل میں کتنا بڑا رول پلے کر رہی ہے کھیل جگت کے لوگوں کے لیے کھان پان پر کتنے پرتیبند ہوتے ہیں کتنی مریادائیں ہوتی ہیں مجھے آدھیں ہمارا پارتھی ہماری مطر کا بیٹا ہے تو بچپن سے ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اس کے چانچا پارتھی اچھا کرکیٹیر بنے ہیں سبے چار بجے سکوٹر پر اس بالک کو لے کر کے اس کے چاچا لگاتار سٹیڈیم جاتے تھے چا پارتے ہو لگاتار اور پوری جندگی اپنے بھائی کے بیٹے کو ایک کھلاڑی منانے کے لیے سبے چار بجے اٹھنا کتنی ہی تھنڈ کیوں نہ ہو سکوٹر پر اس کو سٹیڈیم تک لے جانا وہ کھیلے اس کو پروتسائید کمرہ اس میں سے ایک پارتھی پٹیل پیدا ہوتا ہے پورا پریبار لگ جاتا ہے پورا پریبار لگ جاتا ہے آپ پہ سے میں سب سے آگرہ کروں گا کبھی دیپا سے ملیے ایک کھلاڑی کے روپے تو سارا ہندوستان جانتا ہے دیپا کو لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس سے بڑیاں میں نے کوئی موٹیویٹر نہیں دیکھا کبھی سنیے اس کو شریع کا آدھا حصہ کام نہیں کر رہا ہے لیکن جب بھی بات کرتی ہے نہ یہ سپنوں کی باتیں کرتی ہے نہ یہ اومنگ کی بات کرتی ہے نہ یہ حوصلے کی چریستار کنڈی کی بات کرتی یہ ہیں لوگ اور یہ ہماری یوہ پیڑی کے ہیرو ہے ان کو لے کر کے دیش پہ کھیل کا ماحول بنانا دیش کرنا آواز انفرسکٹر کھڑا کرنا ہے اور پہلی بار دیش میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے موڈل سے کھیل جگت کا ایک نیا موڈل گجرات نے دیا ہے سرکار اور ادیوک جگت مل کر کے ہماری نئی پیڑی کے لیے کیسا بیوستہ کھڑی کر سکتے اس کا یہ نمونہ ہے اور مجھے بھی سواس ہے کہ آنے والے دنوں میں اولیمپک کے میدانوں میں بھارت کی بھی گنج سنائی دے گی اور ادھک طاقت کے ساتھ سنائی دے گی اور ادھک ویاپکتہ کے ساتھ سنائی دے گی دنیا کے چھوٹے چھوٹے دیش بھی آلیمپک میں سفلتہ کے سارے دنیا میں اپنا نام بنا دیتے ہیں سب سو کروڑ کا ہندوستان بھی ان سپنوں کو پورا کر سکتا ہے وہ سامر تھے ہمارے دیش میں ہے اوثر چاہیے نوجوانوں کو ویبستہ چاہیے نوجوانوں کو اور پریوار سے پورا سمرسن چاہیے نوجوانوں کو یہی نوجوان ہمارے دیش کے بھوشے کو بدلنے کا سامر تھ رکھتے ہیں اور اس لیے ایک ایسی بیوستہ کھڑی ہوئی ہے میں بھی دیش پہ جہاں جہاں کھلاڑیوں سے ملوں گا میں ان سے جرور آگرہ کروں گا کہ آپ اس بیوستہ کو دیکھ کے آئیے اس میں کیا اور صدار کیا جا سکتا ہے اور کیا جوڑا جا سکتا ہے دیرے دیش میں اس پرکار کی بیوستہ کیسے وکسیت کریں کھیل کے میدان کی طرف لوگ آکر سکت کیسے کریں ورنہ آج ویڈیو گیم کے پیچھے ہمارا بچپن برباد ہو رہا ہے دوستوں مجھے کھیل کے میدان میں بچے چاہیے کھیل کے میدان میں اور میں کبھی سکولوں میں جاتا تھا جب گجرات میں تھا تو میں سکولوں میں جاتا تھا دو دو تین تین دن لگاتار جاتا تھا اور بچوں کو ایک سوال پوچھتا تھا کہ دن میں کتنی بار تیرے سریر میں پسینہ نکلتا ہے کتنا دھوڑتے ہو پیٹ چڑھ جاتے ہو نہیں چڑھ جاتے ہو سیڑھی کتنے تیجی سے چڑھ پاؤ گے اور کبھی مجھے دکھ ہوتا تھا بہت سارے بچے کہتے تھے نئی جی پسینہ سکول آتے ہیں سیدھے ہی گھر چلے جاتے ہیں اور پھر کہیں بہار جاتے نہیں یہ بچپن ہمارے لیے اجولتہ کی نشانی نہیں ہے یہ ہم سب کا دائی تو ہے کہ ہمارے پریوار کے بچوں کو کھیل کے میدان سے جوڑے ساندھنوں کے بینا بھی کھیل کھلا جا سکتا مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کرکیٹ میں ہم نے اچھا کیا ہے گرب کی بات ہے کرتے رہنا ہے لیکن فٹ بول اور ہو کی اس کو ہم بھول نہیں سکتے میرا ساتھی بھوٹیا یہاں بھٹھا ہے اس نے دیش کا نام روسن کیا ہے فٹ بول کی دنیا میں اس بار انڈر نائنٹین فیفا ورل کپ اس بار بھارت میں ہونے جا رہا ہے میں دنیا کے کھلاڑیوں کے اس لئے لارہ ہو میرے دیش کے جوانوں کے اچھا جگے دنیا بھر کے کھلاڑی یہاں آئے اور اس لیے یہ ہمارا کام ہے ہم آنے والے دنوں میں کھلاڑی کرکیٹ کے سوائے بھی بہت کھل ہے جن میں بھارت اپنی مہارت حاصل کر سکتا ہے شوٹنگ کے کھتر میں ترندہ جی کے کھتر میں ویق طرف سے بھارت کے نوجوان اچھا کر رہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کھل کی دنیا میں بھی بیٹیاں بیٹوں کو پراست کر رہی ہیں دوست بیٹیاں نام روشن کر رہی ایک سے بڑھ کر ایک کام ہندوستان کو گورو دلانے کا کام ہمارے دیش کی بیٹیاں کر رہی ہے اگر میرے دیش کی بیٹیوں میں یہ سامرت ہے تو اس سے بڑی ہمیں پریرنا کیا چاہیے اس سے بڑی پریرنا کیا چاہیے آئیے دوستو دیش بھر کے اندر کھیل جیون کا حصہ بنانے کا ایک ابھیان چلائیں ویوستان مکسید کریں ادیو جگت آگے آئیں پریبار آگے آئیں سرکار آگے آئیں سماج آگے آئیں اور بھارت کھیل کی دنیا میں بھی اپنا نام روشن کریں اسی ایک کم ہے نیا ہندوستان میرے سامنے بیٹھا ہے یہاں سے جانے کا من نہ کرے ایسا ماحول ہے لیکن یہاں سے جاتے ہی رات کو بارہ بھجے پارلامنٹ پہ بھارت کے بھاگے کے ایک نئی دشا کے دوار وہاں کھننے والے ہیں تو مجھے یہاں سیدھا پارلامنٹ پہنچنا ہے لیکن پھر بھی جتنا سمیدھا آپ سب کے بیٹھ بتانے کا آسر ملا میں ان کھلاڑیوں کا ردے سے آبھاری ہوں کیا آپ لوگ آئے کیونکہ سچ پچ میں ہمارے شبدوں سے آپ کے پسینے کی طاقت بہت ہے آپ کی محنت کی طاقت بہت آئیے آئیے یہ لوگ ہیں جنہوں نے بیش کا نام روشن کیا ہے اور اس میں تاجہ تاجہ نام آپ نے سنا ہوگا سرکاند کا سرکاند جلہ ہاتھ اوپر کرو سرکاند ابھی 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 دنیا میں ہندو تان کا نام روشن کر کے آیا ہے بھائیے بہنو یہ ہمارے دیش کی امانت ہم سب کھڑے ہو کر تالیوں کی گون سے ان کا سممان کرے بہت 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 کھڑے 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 کھڑے